اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چکات کی اور چکات پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ چکات پر بچت کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ س strony ہی critically وران العلائفوت ہے کہ آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں بچت اورorth específic dairy reduction میں خرق ہے اگر آپ بریتار لگا لیتے ہیں گھر میں اور آپ کہتا ہے میں نے بچت کر لی تو جب آپ بچتوفر Broken dark اس طرح جب آپ آپ درے گھر بنا ہوتے ہیں تو آپ simit کم ڈال لیتے ہیں تو بچت نہیں ہے وہ퍼 questions دیڈکشن ہے ہاں اگر آپ کو ایک ٹائل ایک جگہ سے چار ہزار روپے پر میٹر مل رہی ہے اور دوسری جگہ سے تھرٹی ایٹھ ہنڈڈ مل رہی ہے اور آپ نے تھرٹی ایٹھ ہنڈڈ سے لے لی اور سیم کالٹی ہے دونوں کی تو وہ آپ کی بچت ہے ہاں آپ پندرہ سو والی ٹائل اگر لیتے ہیں تو اگر وہ کالٹی دیڈکشن آ جاتی ہے جب آپ گری سٹرکچر کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں مٹیریلز آ جاتے ہیں ورکپنشپ آ جاتی ہے بسکس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ کی پرائیس اوپر جا رہی ہوتی ہے نیچے جا رہی ہوتی ہے تو یہ ساری ڈسکشن آپ کی چل رہی ہوتی ہے کانٹریکٹر سے اس وقت میں بھی آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی روپ انسلیشن آپ نے کرانی ہے نہیں کرانی چھتوں کا پلاسٹر کرانا ہے نہیں کرانا بی پی سی کیسے رکھوانی ہے کیمیکلز کہاں کہاں یوز کرنے ہیں وارٹرپروفنگ کے سستہ کیمیکل یوز کرنا ہے مہنگا کیمیکل یوز کرنا ہے اس سے آپ کی پرائیس ادھر ادھر موو کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس سٹیج پہ اگر وہ آپ نے چوکاٹ پوچھے تو آپ نے فائنل کیا ہوا ہو کانٹریکٹر اگر پوچھتا ہے تو آپ نے فائنل کیا ہوا ہو کہ یہ والی چوکاٹ ہم نے لگانی ہے اگر کانٹریکٹر نہیں پوچھتا تو اسے کوٹ دینے دیں آپ کا پھر کوششن بن جاتا ہے جب آپ کو کوٹ مل گیا آپ نے نگوشیے کرنا شروع کر دیا ڈسکاؤنٹ لینا شروع کر دیا تو اس وقت آپ کا کوششن بنتا ہے کہ آپ نے چوکاٹ کونسی رکھتی ہے وہ کہے گا جی میں نے جسٹی چوکاٹ رکھی ہے اور آپ نے لکڑی والی چوکاٹ رکھتی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کے پرائیس دیڈکٹ کرو اس میں سے اور اگر لیچ سے آپ فنشنگ کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تو کلیریٹی ہے کہ اگر چوکاٹ نہیں لگی ہوئی تو لکڑی والی چوکاٹ لگے گی اور آپ گری کے کیس میں اگر لکڑی والی چوکاٹ لگا رہے ہیں تو آپ بچت کر لیں گے دوسرا ایک بہت ضروری چیز جو ہم اگنور کر دیتے ہیں جب ہم کانٹریکٹ فائنل کر رہے ہوتے ہیں وہ چوکاٹ کے حوالے سے اگر آپ جستی چوکاٹ لگا رہے ہیں تو آپ نے گیج اس کی ضرور پوچھنی ہے کہ کس گیج کی چوکاٹ لگاؤں گے اور اگر لکڑی والی چوکاٹ لگوا رہے ہیں جو تو فنشنگ کی کیس پر لگتی ہے تو آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کون سی لکڑی لگائی جائے گی سستی لکڑی لگے گی مہنگی لکڑی لگے گی اس سے فرق پڑتا ہے اور اس میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس گیج میں مجھے کیا کسٹ کرے گا اس گیج میں کیا کسٹ کرے گا تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے گیج کی چادر رکھوانی ہے یا پھر لکڑی کون سے رکھوانی ہے اس سے کتنا کسٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے اوبرال آپ کے پروجیکٹ کے کسٹ پر لیں جی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ